ایک آشد جنگ کہانی اور ایک بڑی گھٹنا جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنب سے پہلے گھٹی تھی اس کہانی کا آرمدھ ایسے ہوا کی حبشہ ارثات سودان کے راجہ کی اور سینیوکت یمن کے گورنر ابراہ الاشرم نے سنعہ ارثات یمن میں ایک چرچ بنانے کا نرنے کیا تاکہ عرب واسیوں کو اللہ کے پویتر گھر کا حج کے بجائے اس چرچ کا حج کرنے کا نمترندے اس کے دوارہ اس کا ارادہ ویاپار اوم کمائی کو مکہ سے یمن کی اور مورنا تھا ابراہ نے اس معاملے کو حبشہ ارثات ایتھوپیا کے راجہ کے سامنے پیش کیا اس نے سہمتی جتائی تاکہ اس سے پرسن ہوا اتح اس نے بڑے وشار آکار کا چرچ بنایا تاکہ اس کا نام پلیس رکھا ابراہ کے اس کرک سے کرودت ہو کر ایک پریشی ویقتی آیا تاکہ اس نے اس میں پاخانہ کر دیا اور اس کی دیواروں کو اس اشد میلے سے لیپ دیا اور چلا گیا ابراہ نے جب چرچ کیا دشاہ دیکھی تو برا کرودت ہوا اور مکہ پر آکرمن کرنے اور کعبہ کو دھوست کرنے کے لیے ایک سینہ تیار کی اس کے ساتھ تیرہ ہاتھی تھے ان میں محمود نام کا ایک ہاتھی بھی شامل تھا جو سب سے بڑا تھا وہ مکہ کی اور چل پڑے عرب کا جو بھی قبیلہ اس کے سامنے آیا ابراہ نے اس سے یدھ کر کے اسے پراجد کر دیا یہاں تک کہ یہ لوگ مکہ پہنچ گئے وہاں پہنچ کر اس کے بیچ تکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ایوہ مکہ کے سردار عبد المطلب بن حاشم کے بیچ بات چیت شروع ہوئی اس بات پر سمجھاتا ہوا کہ ابراہ عبد المطلب کے اونٹوں کو لوٹا دے پھر کعبہ کے ساتھ وہ جو چاہے کرے عبد المطلب نے مکہ کے پوروشوں کو نگر چھوڑنے اور اپنی مہلاوں اور بچوں کے ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے جانے کا آدیش دیا اس بحیثے کی کہیں یہ اتیاجاری یو دون مادی سینہ اس پر اتیاجار نہ کرے ابراہ کی دمنکاری سینہ وہاں سے آگے بڑھی یہاں تک کی محصر نامک وادی میں پہنچی سینہ بیچ وادی میں چل نہیں تھی کہ اچانک پکچیوں کا جھنڈ کا جھنڈ اس پر چنا تتھا مسور کے آکار کا پتھر برسانے لگا سینہ کے کسی ویعکتی پر جیسے ہی پتھر پڑتا وہ پیگل جاتا تتھا اس کا ماس کٹ کر گرنے لگتا یہاں تک کی سبھی لوگ مارے گئے ابراہ وہاں سے اس استطیبے بھاگا کہ اس کے شریر کا ماس کٹ کر گر رہا تھا انتتہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا یہاں سر و شکتی مان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی تتھا اپنے پویتر استحان ارثات مکہ کے نواسیوں اور اپنے گھر کے رکھچکوں کے لیے اس کی سہائیتہ تھی اور یہ اللہ کی نعمت و ارثات انوگرہوں میں سے ایک نعمت تھی جس کا احسان اللہ نے قریش والوں پر جتایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الم تر كيف فعی ربک باچھاب الفیل الم يجعل كیدهم فی تضلیل وارسل عليهم طیرا ابابیل تومیهم بحجارة من سجیل فاجعلهم كعصف مأکول موسیقی